ایک ٹائم تھا جب کٹ لینسز کو بہت ہی کمزور لینسز مانا جاتا تھا پر آج وہ سیچویشن بدل چکی ہے آج جو کٹ لینسز آتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے پروفیشنل لینسز کے مقابلے کمزور نہیں ہیں آپ جب بھی کوئی ہائی ان کیامرہ کھریتے ہیں اس کے ساتھ جو کٹ لینس آتا ہے وہ ایک بہت ہی اچھی کوالٹی کے آپٹکس کو کیری کرتا ہے اس کی لیمیٹیشن صرف اتنی ہوتی ہے کہ اس کا اپرچر ایف فور ہوتا ہے ویریابل اپرچر کے لینسز بھی آپ کو کٹ لینسز کے ساتھ میں ملتے ہیں پر ایسا تب ہوتا ہے جبکہ آپ لو اینڈ کیامرہز خرید رہے ہو یا پھر آپ کوئی کراپ سینسر کیامرہ خرید رہے ہو پر اگر آپ فل فریم کیامرہز خریدتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کو کٹ لینسز ملتے ہیں وہ کمال کے لینسز ہوتے ہیں جب آپ نکون کا Z6-2 یا Z7-2 کیامرہ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ جو کٹ لینس آتا ہے وہ ہوتا ہے 24-70F4 لینس S-Line کا لینس ہے بہت شاپ image quality آتی ہے اچھے colors reproduce کرتا ہے focusing بھی ٹھیک ٹھاک ہے problem صرف ایک ہے کہ آپ کو جو focal range ملتی ہے وہ صرف 24-70F4 تک کی ملتی ہے اب 70 سے اوپر اگر آپ کو کوئی portrait لینا ہے یا آپ کو fashion shot لینا ہے تو وہاں پر آپ کو چاہیے 85mm, 100mm تو وہ یہاں پر آپ کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے اس کٹ لینسز کے ساتھ میں پر اب آپ کو یہ problem face کرنی نہیں پڑے گی کیونکہ Nikon اب ایک اور kit لینس آفر کر رہا ہے جو کی ہے 24-120F4 اور میرے حساب سے یہ لینس ہی آپ کو kit کے اندر لینا چاہیے اور آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی 24-120F4 لینس کے بارے میں بتانے والا ہوں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو آگے شروع کروں ایک چھوٹی سی information میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ اسے photography سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری website کے اوپر جا کے courses کے section کو check کر سکتے ہیں میرا ایک نیا بات سٹارٹ ہو رہا ہے foundation course in photography and filmmaking کے اوپر اس کے بارے میں بھی details آپ کو میری website پر courses کے sections کے اندر پل جائیں گی سو یہ ہے Nikon کا 24-120F4 لینس اور اگر ہم یہاں پر اس کی build quality کی بات کریں تو بہت ہی شاندار اس کی build quality ہے weatherproof ہے یہ اور یہاں پر اس کے اندر ایک function button دیا ہوا ہے اور یہاں پر ایک اس کے اندر ring دی ہوئی ہے جس کو کہ آپ customize کر سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر پیچھے اس کی mounting area کے بات کریں تو جو mounting area ہے وہ metal کا یہاں پر دیا ہوا ہے اگر ہم بات کریں یہاں focusing کی تو بہت ہی fast focusing ہے 24-120 lens کی as compared to 24-70 یہ lens اس سے better perform کرتا ہے focusing کے معاملے میں اور اس کی جو focusing ہے وہ internal focusing ہے لیکن جو zoom ہے وہ zoom آپ کو outer body دیکھنے کے لئے ملے گا یعنی کہ جب اس کو lens کو آپ zoom کریں گے تو 24 سے 120 جاتے ہوئے یہ body سے باہر نکل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس lens کو gimbal کے اوپر use نہیں کر سکتے لیکن video کے لئے یہ perfect lens ہے اس کا reason یہ ہے کہ اس کی focusing بہت شاپ ہے internal focusing ہے اور focusing کرتے time اس میں آواز نہیں آتی ذرا سے بھی noise نہیں ہے تو آپ بالکل perfectly آپ اس کو use کر سکتے ہیں video shooting کے لئے تو اب ہم اس کی اگر aperture کی بات کریں تو f4 سے لے کر f22 تک اس کا aperture جاتا ہے اور وہیں اس کا جو focusing distance ہے جو minimum focusing distance ہے وہ لگ بگ ایک foot کے آس پاس کا ہے تو آپ اس lens کو food photography product photography کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب اگر ہم اس lens کو compare کریں گے 24-70 f4 lens کے ساتھ میں تو آپ clearly یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ size کے اندر کافی major difference ہے weight میں بھی یہاں پر کافی فرق میرے کو لگ رہا ہے اگر ہم filter size کی یہاں پر بات کریں تو 24-70 کے اوپر 72 mm کا filter لگتا ہے اور وہیں جو یہ 24-120 mm lens ہے اس کے اوپر 77 mm کا filter لگتا ہے تو چلیے اب اس lens کی specifications کو بھی یہاں پر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں Nikkor Z24 120 mm f4s lens کا جو minimum focusing distance ہے وہ ہے 1.15 feet internal focusing اس کے اندر ہے maximum aperture اس میں f4 ہے minimum aperture ہے f22 two HTM stepping motor اس کے اندر nano crystal coat ہے arneo coating ہے fluorine coating ہے diaphragm blades کے اگر بات کریں تو 9 rounded diaphragm opening ہے اس میں filter size اس کا 77 mm ہے weight اس کا approximately 630 gram ہے اور lens elements 16 elements in 13 groups جس میں 3 ED glass elements 3 spherical elements 1 spherical extra low dispersion glass elements اس کے اندر ہیں اب بگر ہم یہاں پر بات کریں کہ یہ lens کس کے لیے زیادہ better ہے سو میں کہوں گا کہ یہ اکیلا ایسا lens ہے جو کی ہر کسی کے لیے بنا ہے آپ اگر lens کے photography کرتے ہیں تو یہ lens آپ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اگر interior shoot کرنا چاہتے ہیں architectural photography کرنا چاہتے ہیں تو یہ lens آپ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اگر fashion shoot کرنا چاہتے ہیں beauty headshots نکالنا چاہتے ہیں تو یہ lens آپ کے لیے بہت اچھا ہے اور کیونکہ اس کا minimum focusing distance ایک فٹ کے آس پاس ہے سو آپ اس کو food photography کے لیے اور product shoot کے لیے بھی use کر سکتے ہیں overall اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے اس quality کا یہ lens ایک perfect lens ہے سبھی طریقے کے genre of photography کو cover کرنے کے لیے اور اس سے اچھا kit lens میرے حساب سے نہیں ہو سکتا اگر آپ کے پاس option ہے کہ آپ اس کو خرید سکتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کو یہ lens لینا چاہیے اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں اس lens کے بارے میں یا آپ کے پاس کچھ سوال ہیں تو آپ نیچے comment box میں لکھ کر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو like ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک subscribe نہیں کیا ہے تو اس کو بھی subscribe کر لو